اس سے پہلے کہ میں اگلے شہر کو آواز دوں اور مرموم کے حوالے سے چند اشارت پیش کرنے کی زیادت حاصل کرنا ہوں ایک آرشپِ حسین کی مجلس بپا ہے آج ایک آرشپِ حسین کی مجلس بپا ہے آج ہر آنکھ اشکبار ہے دل رو رہا ہے آج ہر آنکھ اشکبار ہے دل رو رہا ہے آج ہم سے جدا ہوا ہے جو سب کو عزیز تھا ہم سے جدا ہوا ہے جو سب کا عزیز تھا ہر ایک لبوں پہ بس یہ فقط ایک صدا ہے آج ہر ایک لبوں پہ بس یہ فقط ایک صدا ہے آج روتے ہیں یاد کر کے عیزہ کچھ اس طرح روتے ہیں یاد کر کے عیزہ کچھ اس طرح گھر لگ رہا ہے جیسے کی ماتم قدہ ہے آج گھر لگ رہا ہے جیسے کی ماتم قدہ ہے آج روتے رہے حسین کی مجلس میں عمر بھر مرہو روتے رہے حسین کی مجلس میں عمر بھر بات قضا بھی ذکر شہے کربلا ہے آج بات قضا بھی ذکر شہے کربلا ہے آج اور زاکر حسین ایسے تھے ایک عاشق حسین زاکر حسین ایسے تھے ایک عاشق حسین یادوں میں جن کی مجلس سرور بپا ہے آج اور نختہ سمات کر لیں کہ مرہوم کو جوار اعیمہ نصیب ہو مرہوم کو جوار اعیمہ نصیب ہو لگ پر میرے نفیس یہی ایک دعا ہے آج لگ پر میرے نفیس یہی ایک دعا ہے آج اور بس جلدی جلدی ایک سلام کے بس دو تیشے سمات کر لیں کرتا ہوں یہ دعا میں نمازِ ازا کے بعد موتہِ اب زیارتِ کربو بلا کے بعد کرتا ہوں یہ دعا میں نمازِ ازا کے بعد موتہِ اب زیارتِ کربو بلا کے بعد چوتھے امام کے حوالے سے یہاں سے شیر سمات کریں زین اللہ با کا کوئی بھی سانی نہیں ملا زین اللہ با کا کوئی بھی سانی نہیں ملا زین اللہ با سے پہلے نہ زین اللہ با کے بعد زین اللہ با کے پہلے نہ زین اللہ با کے بعد زین اللہ با کے پہلے نہ زین اللہ با کے بعد موتہِ خاص یہ شیر سمات کر لیں حضرات کہ خطبے سے پہلے اڑ گیا چہرہ یزید کا دوسرا میں سلامتہ اور خاص میں ساتھ ازا سے خاص جو اور دعا چاہوں گا خطبے سے پہلے اڑ گیا چہرہ یزید کا طوفان آنے والا ہے شاید ہوا کے بعد طوفان آنے والا ہے شاید ہوا کے بعد یہ شیر سمات کریں حضرات اس وسیلے سے کہ اس کا سوا مرہون تک پہنچے ایک ہر تھا جو پہنچ گیا جنت میں جیتے جی ایک ہر تھا دوسرا میں ساتھ دیکھیں گے ایک ہر تھا جو پہنچ گیا جنت میں جیتے جی ورنہ بہشت رکھی گئی ہے قضا کے بعد ورنہ بہشت رکھی گئی ہے قضا کے بعد ایک ہر تھا جو پہنچ گیا جنت میں جیتے جی ورنہ بہشت رکھی گئی ہے قضا کے بعد ہوتا نہیں قبول اگر حرفِ التجا ماغو دعا خدا سے حدیثِ قسا کے بعد ماغو دعا خدا سے حدیثِ قسا کے بعد ایک شعر الگ سے ہو گیا ہے سماعت کر لیں القاب کے لٹیروں کی فہرست دیکھئے اس سرح دیکھئے گئے القاب کے لٹیروں کی فہرست دیکھئے شعرِ خدا کوئی نہیں شعرِ خدا کے بعد اور بہت جلدی جلدی میں نے شعر پیش کریا مقتہ سماعت کر لیں ایک بار میں نے کھائی تھی خاک شفا نفیس ایک بار میں نے کھائی تھی خاک شفا نفیس مجھ کو دواء نہ لینی پڑی اس دواء کے بار مجھ کو دواء نہ لینی پڑی اس دواء کے بار حضرات کی وقت بہت کم بچا ہوا ہے میں بغیر کسی تمہید کے تمام اشاعر کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر افہام اترولی صاحب سے کی تشریف میں سکار آپ اسا تضا کہ پھر اس میں آتے ہیں ہم لوگ بچے ہیں نہیں جی سائی صاحب کو معصومات کریں ان کے لیے مجھ سے کہا گیا تھا کہ یہ کوئی آخر میں ہی پڑنا ہے استاد آخر میں پڑتا ہے لیکن جی جی یہ مہمانوں کو عزت دے رہے ہیں ایک باوازے والا نارے سلمان دیکھیں دنیا میں ہر انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے مگر جب کوئی مر جاتا ہے تو اس سے محبت کا تقاضہ صرف یہ ہے کہ اس کو جو کچھ ہو سکے عیسیٰ علیہ سوا کے لیے لہذا آئیے ہم آپ مل کر کے دعائے وہ فاتھیہ پڑھیں ان کے لیے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعابد و ایاکا نستغین اہدنا سراط المستقیم سراط الرزینا نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ عہد اللہ علی محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفو والا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وسلم لم يلد ولم يولد ولم یکن لہو کفو 갈ہد بسم اللہ رحمن الرحیم قل هو اللہ وسلم لم يلد ولم يولد ولم یکن لہو کفو Creek اللہم صلی پہلے Samuel وہا لی محمد الہی بے حق فاطمت الزہرہ بے اپیہا وبالوہا وبنوہا ان سوروں کا ثباب زاکر حسین اور فمولنے راجہ کی روح کو عطا پر حضرات ہماری شاہری میں تاریخ تاریخ وفات ہجری اور عیسلی سارے اہل خاندان ہیں مستریب بیوی بیٹوں سے چھنا آرام و چائن چھوڑ کر ہر ایک کو روتا ہوا آہ زیر قبر ہیں زاکر حسین اور یہ بھی ہجری میں ملاحظہ فرمائے کہ غافل ہیں دنیا داری میں پر جانتے ہیں سب غافل ہیں دنیا داری میں پر جانتے ہیں سب ایک روز مر کے جانا ہے ہر ایک کو پیش رب بھائی آمال تھے سعید تو دل کہتا ہے میرا زاکر حسین نزد علی ہے جنام اگر اور یہ اس بھی ملاحظہ فرمائے کہ جس کو سب من راجہ کہتے تھے واقعی وہ تھے آشقِ حیدر سعید آمال لے کے پیشِ علی چلے زاکر حسین کو سر پر اور یہ چار مصرے ہم نے قبر پر لاؤ تفتی پر لکھنے کیلئے آپ بھی سمعہ تھے مال لیں کہ مرتا ہے جو دل میں لے کے عشقِ شاہِ مشرقین مرتا ہے جو دل میں لے کے عشقِ شاہِ مشرقین قبر میں سوتا ہے وہ آرام سے بازے بزین اور خاکِ تربت دیتی ہے آواز رکیے اے سعید خاکِ تربت دیتی ہے آواز رکیے اے سعید فاتحہ پڑھ لیجے یہاں پہ دفن ہے زاکر حسین مرتا ہے جو دل میں لے کے عشقِ شاہِ مشرقین قبر میں سوتا ہے وہ آرام سے بازے بزین اور خاکِ تربت دیتی ہے آواز رکیے اے سعید فاتحہ پڑھ لیجے یہاں پہ دفن ہے زاکر حسین تربت پڑھ لیجے یہاں پہ دفن ہے بس تین چار شہر زیادہ دحمت دینیا کو دیں گے یہ ہے دنیا جو کی ہے مومن کی جائے امتہا یہ ہے دنیا جو کی ہے مومن کی جائے امتہا جو بھی آیا وہ ہوایاں چند دن کا مہمہ اور زندگی یہ عارضی ہے اور اتنی عارضی جس طرح سے شب ڈھلی اور ہو گیا سورج آیاں ملائزہ ہو کہ پیدا ہونے پر ازاں اور باد مرنے کے نماز پیدا ہونے پر ازاں اور باد مرنے کے نماز مختصر یہ زندگی ہے بس اسی کے دنیا پیدا ہونے پر ازاں اور باد مرنے کے نماز مختصر یہ زندگی ہے بس اسی کے درمیاں اوہ بھی یقین اے مرنے والے خوش نصیبی ہے تیری تھی محبت جس کی دل میں روح جا پہنچی وہاں آ گئے ہوں گے مدد کرنے کو دربت میں علی ہائے بڑا احسان ورنہ وہ کہاں اور ہم کہاں اور یہ تو ہے معلوم موت آئے گی ہر زی روح کو یہ تو ہے معلوم موت آئے گی ہر زی روح کو پر نہیں معلوم ہے کب آئے گی کیسے کہاں یہ دعا پیش خدا ہر وقت رہتی ہے سید یہ دعا پیش خدا ہر وقت رہتی ہے سید ملے راجہ کوئی راہی کر عطا باغ جنار جزاک اللہ بہتوئی شاعری آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہوگا اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہوگا بے زباہوں کے وہ سلطانِ تکلہ اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہوگا اس کی خاموش مزاجی میں ترنے پیش کر رہا میں تمام سامینِ قرآن سے دس بستہ گزارش کرتا ہوں کہ فرشِ عذا پہ تشریف لے آئیں تاکہ مجلس اپنے کمال پہ وہ اپنے درہن سروان پہ میرے رفی کو میرے عظم کو جلا دینا ہر آدمی زیارت میں نہیں آئے پاتا ہے چاہکے بھی نہیں آئے پاتا سمات کریں لیکن فرشِ عذا کی احمد کو دیکھتے لو میں چار میں سے پیش کر رہا ہوں میرے عزیزوں میرے جو کئی بلائی کفن دھونڈنے میں دیقت ہو تو میری لاش پہ فرشِ عذا اڑا دینا تو میری لاش پہ ایک چار میں سے پیش کرتا ہوں یہ داستان کلمیں تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں ایسا نہ لگے کہ میں اکیلا پڑھ رہا ہوں اہلِ بیدار کا ذکر ہے بولنا واجب بھی ہے یہ داستان کلمیں حق نوا سے لکھتے ہیں کتابِ عشق کو عشقِ عذا سے لکھتے ہیں ہمارا نام فرشتے پڑھے عدب کے ساتھ کفن کو اس لیے خاکِ شباز لکھتے ہیں کفن کو اس لیے خاکِ شباز لکھتے ہیں یہ داستان اور مرہوم کے سلسلے سے میں گوٹ ہوں شباز لکھتے ہیں عشقِ حدرے کر رہا تھے من راجہ عشقِ حدرے کر رہا تھے من راجہ پیروے سیدے اب رہا تھے من راجہ موت شبیر سے ملنے کا بہانہ ٹھہری صرف کہنے کو ہی بیمار تھے من راجہ صرف کہنے کو اور چار مزرے میں اور پیش کرتا ہوں ایک سلوات کا سہارہ دے لیتا ہوں سلوات کا سہارہ دے لیتا ہوں ہر آنکھ عشق بار ہر آنکھ ہر آنکھ عشق بار ہر آنکھ عشق بار عشق بار ہر آنکھ عشق بار ہر آنکھ عشق بار آب کا چالیس واحیان زاکر حسین آب کا اور چارمزیر آخری میں بیش کرتا ہوں سماک کریں جو بھی عباس کا سوال ہی جو بھی عباس کا سوالی ہے کہ نہیں سکتا ہاتھ خالی ہے کہ نہیں سکتا ہاتھ ایک سوال پڑھیں جو بھی عباس کا سوالی ہے کہ نہیں سکتا ہاتھ خالی ہے تیرے بچوں نے اے ابو طالب لاج اسلام کی بچالی ہے لاج اسلام کی بچالی ہے سبحان اللہ احمد کے نواسے سے جسے پیار نہیں ہے احمد کی شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے جو پاک ہیں وہ آئیں ادا خانہ شہر میں فردوس ہے یہ شام کا بازار نہیں ہے جو حضرات بے مقصد ادھا ادھا ٹہل رہے ہیں یا جن کو کوئی مرض نہیں ہے اور وہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش ادا پر تشریف لے آئیں بلا فصل کے ماننے والے ہیں خود فاصلہ بنا رہے ہیں اور بلا فصل کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم میں بہت ہی عدب و انترام کے ساتھ گدارش گدار